ٹرافک مسائل کی موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کس طرح بیلنس کرتی ہیں وہ زندگی کو اور ٹائن کیسے منیج کیا جاتا ہے خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے باہر نکل کر کام بھی کرنا اور ساتھی ساتھ اپنے گھر کو بھی سبھالنا اور پھر سیاست میں ان کی کیا نگاہ ہے سیاست میں وہ کس طریقے سے آئی کیا ان کا بیگراؤنڈ تھا اس پر ہم بات کریں گے اسلام علیکم فرزانہ جی کیا حال سال ہے میں علاقہ شکر آپ سنائے کیا حال سال ہے کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل آج کل سب کو ہی پتا ہے ہماری کیا سیاسی مصروفیت ہے اور جو حالات جا رہے ہیں آج کل کافی سٹرگل میں ہیں ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کامیاب ہوں گے یہ تو امید جو ہے وہ تحریک انصاف والے بھی لگا کر بیٹھے ہیں لیکن چلے سیاست پر ہم تھوڑا بعد میں بات کریں گے ابھی میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ یہ بڑا مشکل شعبہ ہے اگر اسے کہا جائے کہ اس کے اندر میل ڈومیننس ہے نظر آتی ہے کہ مردوں کی بڑی تعداد ہے ایسے میں خواتین کو اپنا کردار ادا کرنا یا خواتین کو اپنا لوہا منوانا کتنا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنی محنت خواتین کو کرنی پڑ رہی ہے اس شعبے میں بڑا مشکل ہے ابھی بھی ہمارے ہم بہت ٹیپیکل سوچ رکھنے والے مردہ زیادہ تار میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے آئیں اور ترقی کریں یہ تو اپنی محنت اور اپنی کوشش ہے اور اپنی ایفرٹ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے اور ہارے نہ ان کی باتوں سے جسنا لوگ کرتے ہیں اور جسنا ان لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں خواتین کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگوں کو زیادہ بہت سارے خواتین اس چیز سے بھاگ بھی جاتی ہیں لیکن میرے میں شاید تھوڑی سی زیادہ ہمت ہی یا ویل پاور زیادہ رائدنگ ہمت ہی چاہیے کہ آپ نے آگے جانا ہو تو ہمت ہی چاہیے ایسا ہی میں نے کوشش کی اور اللہ نے مجھے اس میں کام تک پہنچائے میں بہت زیادہ مطلب رہی ہوں سٹارٹ میں نے پارٹی برکر سے کیا تھا اور اللہ نے اسی وجہ سے شاید عزت دی کہ بہت محنت کی پارٹی کے لیے اور کام کیا بہت دل سے دل سے کام کیا محنت کی سائیٹی بھی اوبرال وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں گھرے لو جو فاملی میمبرز ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں چاہتی کہ آپ جا کر سپیشلی پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کریں جہاں پر کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے تو فرزالہ جی شروع کیسے کیا آپ نے گھر والوں کی سپورٹ کیسی تھی اور آپ نے کیا سوچ کر پارٹی زائن کیا تھا اصل میں میں کچھ کرنا چاہتی تھی شروع سے ہی میرا سپورٹس سے بہت زیادہ تعلق تھا میں سپورٹس میں تھی بڑی اٹریٹ تھی اور بڑا کام کرتی تھی سلسلے میں تو مجھے بہت شوق تھا لیکن میری شادی ہونے کی وجہ سے بہت کچھ گڑڑ ہوگی ہر طرح سے کوئی کام نہیں کر سکی تو جو اندر سے اندر ہی رہ گیا بہت سارا سلسلہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کسی چیز کسی فیلڈ میں کیونکہ میاں صاحب کے الیکشن سٹارٹ میں ہی جب میری شادی ہوئی تو بہت آنا جانا اور ان کا ہمارا سلسلہ رہا تو وہ ہم لوگوں نے ان کے لیے کام شروع سے بہت کیا تو جب سٹارٹ میں میں نے مطلب شادی کے فوران بعد ان کے لیے ایٹی فائف میں بہت کام کیا پہلے الیکشن میں اور کیونکہ فیملی بیگراؤنڈ کی تعلق تھا ان سے کافی پرانا اس وجہ سے اور جب ایٹی فائف کے بعد میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے کچھ عرصہ بریک لی لی بلکل اور بریک کے دوران بھی جب الیکشن میں تھوڑا بہت کام کرتی تھی ویسے نہیں الیکشن میں صرف تو اس دوران جب میاں صاحب کی جلا وطنی کا سلسلہ ہوا میرے ہزبینٹ بہت کام کیا کرتے تھے ان کے ساتھ تو کیونکہ وہ جوب میں تھے گورنمنٹ جوب میں تھے اس لیے وہ پھر ان کو مشکل ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ہزبین کی طرف سے آپ کو سپورٹ تھی اتنی زیادہ سٹارٹ میں تھوڑی سے انہوں نے کیا لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کیونکہ جب مجھے زیادہ جانا شروع میں نے کیا تو ان کو بھی یہ پرابلم آنی شروع ہو گئی کہ گھر سکتے رہے اور رکاوٹ بہت زیادہ پڑی ہے مجھے بہت زیادہ ان کی طرف سے بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اور وہ اور کیا ضرورت ہے آستہ آستہ لیکن میں بہت سارے رکاوٹوں کو کوشش کی کہ میں تھوڑی سی ڈھیٹ جیسے بندہ بن جاتا ہے نا ٹھیک ہے اچھا ایک دن رک گئے پھر جانا شروع کر دیا پھر جانا شروع کر دیا اس طرح میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ کروں کچھ آگے نکلوں کچھ کام کروں اور میں خواتین کے لیے میں ایک رول موڈل کہہ لیں یا جیسے میں بن کے دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ سارے خواتین اگر اس طرح میند کریں میں سمجھتی ہوں جتنی ورکنگ لیڈیز ہیں وہ رول موڈل ہی ہیں ان خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں تاکہ ان کو بھی بتا لگ سکے کہ گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ وزنس یا اپنی جو بھی فیلڈ ہے اس میں کام کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے فرزانہ جی یہی سے ہم بات کا سلسل آگے بڑھائیں گے لیکن دوسرے جانب ناظر آپ کو بتائیں گے ایڈمیسٹریٹر بادامی باغ نے سبزی منڈی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہیں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے بادامی باغ سبزی منڈی میں ساؤڈ بٹھ ہمارے ساتھ ہیں ساؤڈ بتائیے گا آج بلکل ایڈمیسٹریٹر بادامی باغ مارکٹ کمیٹی عثمان مران شیئر کی سربراہی میں یہ آپریشن ایوپی سبزی منڈی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف ہوا ہے ساؤڈ بٹھ سے رابطہ منکتا ہوا آپ کو بتاتا چلیں کہ ایڈمیسٹریٹر بادامی باغ نے سبزی منڈی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی ہے جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے جانب آپ کو ایک اور اہم خبر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے چیف ٹاؤن پلینر وحید بٹھ کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر چیف ٹاؤن پلینر وحید بٹھ کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کر دیئے گئے ہیں ملکر شرف ہمارے ساتھ ہیں جی ملکر شرف جی بلکل لاہور ہائی کورٹ میں چیف ٹاؤن پلینر وحید بٹھ کو تائیناتی کے خلاف درخواست پر سمات ہوئے ہیں عزام سے پنجاب قومت اور دی جی لڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ساتھ اگست کے لئے سواب پرد کیا جسس آبن افید نسوی کی عدالت میں اس کیس کی سماتی جہاں پہ درخواست گزار منیر آمند کے وکیل عزام صدیق روگر نے موقف کیار کیا کہ وحید بٹھ کو محکمہ بلدیات سے ان کی دیپورٹیکشن بر حتمات جاتی وہ لڈی اے نے حاصل کی تین سال کے لئے اور یہ ختم ہونے کے باوجود ان کو واپس محکمہ بلدیات میں بجوانے کی بجائے ان کی کونٹیکٹ کی جو اس میں توسی کی سمری ہے وہ حکمہ بجوائے گی ہے اور ڈی جے اے ڈی اے نے یہ کہنا تھا کہ جو سمری بجوائے گیا موسکل تیناثی کے لئے بجوائے گیا ہے کہ وحید بٹھ کو اے ڈی اے میں موسکل بنیادوں پر ان کو تیناث کرنے کا حکم دیا جائے اور درخواست گزار کے یہ کہنا تھا کہ قوانیر کے مطابق یا کونٹیکٹ ڈیپورٹیشن رہا ہے اس طرح کو دوسرے محسنے میں ارجسٹ نہیں کیا جا سکتا عدالت سے دا گئی کہ ان کی سائیناتی موسکل سائیناتی کے کام کو قلزم قرار دیا جائے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وحید بٹھ کو کام کرنے سے روکا ہے بہت شکریہ ملک شرف آپ ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو کا سلسلہ ہم آنگے بڑھائیں گے فرزانہ بچ ایم پی اے موسکل نگنون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ جی ابھی ہم بات کریں دیکھیں گھر والوں کی سپورٹ اور کتنا میٹر کرتی ہے خاتون کے لیے کہ وہ باہر نکل کر کام کر سکے سیاست کی اگر بات کریں تو پروفیشنلی سیاست میں کیا کیا چیلنجز ہیں آپ کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں سب سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ مطلب اگر نہ آؤں تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب اس کو کیا کہنا چاہیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے گھر والوں کو ہمان آنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی سٹرگل یہ بہت زیادہ جہد ہے بہت زیادہ سیاست میں سپیشلی میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے یقین کریں کہ ایسے ایسے حالات آئے ہیں ہم لوگوں پر یعنی کہ میان سب جلا وطن تھے جیلیں بھی ہم نے بہت کٹی ہیں ہم نے بہت زیادہ تو اس ٹینیون میں پھر گھر والوں کا ریسپونس کیسا ہوتا تھا ریسپونس سٹارٹ میں تو اتنا اچھا نہیں تھا پہلی جیل کے بعد تو خاصہ ان کا مو بنے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد ان کو عادت اب پڑ گئی اب تو خیر میں ریزوینٹ بھی بلکل ان کو بہت زیادہ پتا ہے میں پہلی خاتون تھی اپنی فیملی میں جو سیاست میں آئی تھی اور کتنا مشکل تھا آپ کے لیے وہ ٹائم جیل میں گزارنا کیونکہ بچے بھی مطلب ظاہر ہے بچے بھی اداس ہو جاتے ہوں گے یا بچے بھی پریشان ہوتے ہوں گے جب آپ وہاں پر نہیں تھی تو کیا کس طرح منیج کرتی تھے بچے اصل میں میرے ما شاہ اللہ سے بہت اچھے اور کوپریٹیو تھے میرے ساتھ مجھے وہ چاہتے تھے کہ مطلب ہماری ماں کچھ اور ان لوگوں جب میں جیل جاتی تھی تو یقین کریں مجھے شاید مجھے پہلے ہی تھوڑا سا خبر ہو جاتی تھی کہ آج میں نے افتار ہو جانا ہے تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ سمجھا کے جائے کرتی تھی ہر بات کہ میں نے پریشان نہیں ہونا اپنا بہت دھیان رکھنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے یہ چیز یہاں پڑی ہے یہ چیز یہاں ہے فریج میں یہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور جو ملازمہ ہوتی تھی اس کو بھی کہہ کے جاتی تھی کہ ظاہر ہے کوئی نا کوئی ایجیٹیشن ہوتا تھا پتا تو ہوتا نہیں تھا کہ کیا ہو جائے کیونکہ اس مشکل دور میں ہم لوگ باہر آئے تھے جب کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا اور سارے لوگ بھاگ گئے تھے تقریبا یہاں صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا تھا چند مخلص لوگ ہی رہ گئے تھے تو اس وقت یہ حالات تھے اور میں نے بڑی کوشش کی بچوں کو بھی ساتھ منیج کروں اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت ٹاف ٹائم گزارا ہے بچوں کے لیے بھی سکول کالیج ان کو چھوڑنا لے جانا سب کچھ ناشتے کروانے کے بعد کھانا پکا کے ان کو سکول چھوڑنا اور پھر اس کے بعد آفیس جانا یہ میرا روٹین تھی آپ نے ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو بڑا بیلنس کر کے لے کے آتی تھی میں ٹائم پہ چھوٹی کے ٹائم ان کو لے کے آتی چاہے ہوں جیسی مرضی میٹنگ ہو رہی ہو اٹھ کے میں نے اپنے بچوں کو لے کے آنا ہے بیچ میں سے مطلب میں نے اٹھ جانا تھا صحیح یعنی کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی کامپرومیز نہیں کیا نہ کوئی کامپرومیز نہیں کیا بلکل صحیح اچھا جب یہ آپ کو سیٹ دی گئی اور یہ ایک اعزاز کے طور پر بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور بہت سے ہواتین اس میں پراؤٹ بھی فیل کرتی ہیں کہ ہم نے جو پارٹی کے لیے محنت کی تھی اب ہمیں یہ ایک مقام ملا ہے جہاں پر ہم اپنی آواز لیجسلیشن کے لیے بھی بلند کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کا منشور کیا تھا میں آپ کو سب سے جو پہلی بات پتہ نہیں کسی کو یہ پسند آیا یا نہ آیا کیونکہ پارٹی بیس پہ بھی شاید میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کرنا چاہ رہی ہوں اس سلسلے میں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی پارٹی لے لیں ورکر کا کوئی اتنا اچھا جتنے ورکر محنت کرتا ہے اور جتنے ورکر کا مقام ہونا چاہیے جساں جیلیں وہ کٹ رہے ہیں جساں وہ مارے کھا رہے ہوتے ہیں پارٹی کے لیے بہت سارا ایفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے اس بات کے گھر بار کو بھی نگریکٹ کیا ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ان کے لیے وہ نہیں دیا جاتا ہے جیسے میں اب ایم پی اے بنی ہوں میرے ساتھ کئی ایسی تھی جو میرے سے بھی شاید بنتی ہیں اور وہ ایم پی اے نہیں بن سکی اور بہت ساری ایسی ہیں جن کو صرف لیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے تو یہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے ہمیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ کم از کم ان کو اس چیز کا صلح ضرور ملنا چاہیے بہرحال ہمارے قائد نے لیکن دیکھیں ہر ایک ہر ایک تو نہیں آ گیا سکتا نہیں لیکن ہمارے قائد میں آپ کا بتاؤں ہمارے قائد نے اس چیز پہ کافی زیادہ یعنی کہ بہتری آئی ہے کہ کافی خواتین جو ورکر تھیں وہ لے کے آئے ہیں اور اس میں کافی فرق محسوس ہوا ہے اس دفعہ ہمیں اچھا فرزانہ جی تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خواتین کو سیاست کے میدان میں لانے والے ہم ہیں خواتین کو جلسوں میں لانے والے ہم ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو بات میں سمجھتی ہوں کیونکہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ بھی ایٹی فائف سے جلسے جلوسوں میں آ رہے ہیں اور خواتین ہی ہیں ہم لوگ بھی اور ہماری بہت ساری تدار تھی خواتین کی جو جلسوں میں آتی تھی اور اپنے ساتھ بہت ساری خواتین کو لے جیسے میں ایک مین تھی اور میں پریزیڈنٹ تھی یا جنرل سیکٹری تھی میں اس ساتھ ہزاروں کی تدار میں خواتین جلسوں میں آیا کرتی تھی اور ہم لوگ ان کو کیونکہ میں جنرل سیکٹری لاہور بھی رہ چکی ہوں تنظیمی لحاظ سے اور میں نے وہاں تنظیم سازی بھی کی تھی اس دور میں جب خواتین کیا کوئی نکلنے کیلئے تیار نہیں تھا ہم لوگ نے تنظیم سازی کی لوگوں کو باہر نکالا جلسے جلوسوں میں لے کے گئے اور ان کو اویرنس دیس تھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو لے کے آنے والے وہ نہیں ہیں سٹارٹ ہم لوگوں نے کیا تھا خواتین کو ہم لے کے آئے تھے اور ہم نے بہت زیادہ ان سے کام بھی لیا اور بہت مہنتی خواتین تھی ہماری بہت مہنتی خواتین بھی تھی بلکل صحیح اور فرزانہ جی ابھی چونکہ آپ نے کہا کہ آپ گھر کو بیلنس کر کے چلتی ہیں اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ تو کھانے پکانے کا آپ کو شوق ہے کھانے کھانے کا بھی شوق ہوگا کیونکہ بٹ میں نے سنیا ہے جو بٹ ہوتے ہیں وہ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں میں سے پکانے کے بھی ہوتے ہیں ایک وقت تھا کہ بہت زیادہ کھانے کی بھی شوقین تھی لیکن اب اتنا نہیں رہا لیکن یہ کہ کھانا کھلا کے اور پکا کے اب بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ میں شوق سے کھانا پکاتی ہوں کھلاتی ہوں لوگ میری فرنڈز فرمائشے کر کے بلکل صحیح جیس طرح خواتین ہر چیز میں مردوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اسے طرح ان کی ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے لئے تو خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی سیاسی اپروچ بھی مردوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے گھریلو ٹوٹکے اور گھر کی چیزیں اور گھر کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو سیاست میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس میں کام کیا جاتا ہے یہ میں آپ سے ضرور جانے کی کوشش کروں گی کہ اس کا کوئی لنک بنتا ہے یا کبھی کچھ ایسا ہوا کہ کوئی گھریلو ٹوٹکے آپ نے سیاست میں بھی استعمال کیا ہو اس پر بات کریں گے لیکن دوسری جانم ناظر مجھے ایک بریک کی طرف جانا لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دیں گے اور بتائیں گے قادلانہ حملے میں زخمی طالبہ خدیجہ صدی کی کیس کی سماعت کری ہے پانچ ترخواستوں پر عبوری حکم جاری کیا گیا ہے منیر بازوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی منیر بتائیے گا یہ بالکل کینٹر کی چہری میں چینٹریکٹیوڈیشن میجیسٹیٹ میں قادلانہ حملہ میں زخمی طالبہ خدیجہ صدی کی کیس کی سماعت کرتے ہوئے سبیجہ صدی کی اور مجمد کے دوستانہ کی تصاہیت سے بھی دیگر پانچ ترخواستوں پر عبوری حکم عبوری تحریری حکم جاری کر گیا ہے موجودشن میجیسٹیٹ مباشر حسن آوان نے اس کی سماعت کے دران پانچ بار پر مجمد عبوری حکم جاری کیا ہے اس حکم سے مطابق عطالت میں سبیجہ صدی کی مجمد کے ساتھ دوستانہ کی تصاہیت کو کیس کا حصہ نہ بنانے بہت شکریہ مونیر باجو آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور کے بارے میں مزید جانے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں بوٹم رائٹ بٹن پر کک کیجئے اینڈ سٹے ٹیونڈ سٹی فورٹی ٹو پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائنصافی دفتری معاملات میں گڑ بڑ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی فورٹی ٹو کو اس نمبر پر وارس ایپ کریں 0335 4242 222 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے بالا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر خبریں تقریریں اور باتیں ہسنا کھیلنا ملنا جلنا آنا جانا رنگ برنگے لمحے گیت گھٹائیں گرساتیں نہر کنارہ راوی کا پل مار مساجد محل منارے درویشن کی رونت کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں شہر کہانی آتے جاتے کسے گلیاں باتیں کرتے دن اور راتیں سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے ہم اس کی آواز ہیں اس کی خوشبو ہیں یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی فورٹی ٹو لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر برسہ برسے ہم ہیں لاہور کی آواز سیاسی سرگرمیاں ہو یا بیوروکریسی کا احواز سلسلہ آگے بڑھائیں فرزانہ برجی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں بڑے مزہ مزکی باتیں کریں گھریلو لائف پر بھی بات ہو رہی ہے سیاست پر بھی بات ہو رہی ہے فرزانہ جی بریک پر جانے سے پہلے گھریلو ٹوٹکوں کی بات ہو رہی تھی اور گھریلو ٹوٹکوں کا مطلب کہ جس طرح گھر مینج کیا جاتا ہے کچھ پالیسیز گھر میں ہوتی ہے کیا سیاست میں بھی وہ چیزیں چلائی جاتی ہیں جی کیونکہ خواتین کو بہت ساری خواتین کو مینج کرنا ہوتا تھا ہم لوگ نے جیسے ہمارے ایک دن ہوتا ہے ونڈے کا دن ہوتا ہے جب ہم خواتین ساری تنظیمی خواتین کٹی ہوتی تھی تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ ہر لہا ہر طرح کی خواتین تھی پرانی تھی نہیں تھی کوئی اپنا روپ ڈال رہی ہے کوئی اپنی باتیں بتا رہی ہے کوئی نہیں ہے تو اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے کسی کو کچھ کیا وہ بچاری کوئی دیل چھوڑ کے کہتے ہیں چلی جائیں ہمیں تو آنے نہیں دیرے سے آثر بہت ساری ایسی خواتین ہوتی تھی تو ان کو مینج کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت تھی اور محنت کرنی پڑتی تھی کسی کو ڈانڈنا پڑتا تھا کسی سے لڑنا پڑتا تھا کسی کو پیار سے سمجھانا پڑتا تھا یہ تو چل راتا ہے تو وہی جو گھر میں ہوتا ہے کبھی ڈانٹ کر کبھی پیار سے ایسی ہی ہوا اور کوشش کی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ خواتین زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے پارٹی کے سی ترمفات کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو خواتین زیادہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہی تھی کہ خواتین 85 سے ہم لوگ نے ہمارے جلسے جلوسوں میں ہمارے تنظیم میں بہت زیادہ رہی ہیں یہ اپنے پی ٹی آئی والوں کی تھوڑی سی خوش فہمی ہے کہ ہماری جلسوں میں ہونا ایسا نہیں ہے ہماری تو بہت بہت مردوں نے بہت عزت کرتے تھے خواتین کو کبھی کوئی لڑائی جھگڑا کوئی بتمیزی بھی نہیں ہوئی تھے ہمارے کسی جلسے میں انا آج تک ہوئی ہے آپ کو باقی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے چھیک اچھا فرزانہ جی جہاں پر مرد ڈسکریج کرتے ہیں یا سپورٹ نہیں کرتے پروفیشنل جو کولیگز ہوتے ہیں وہ بھی وہیں پر خواتین بھی تھوڑی لیک پولرز ہوتی ہیں تھوڑا جیلسی کا element بھی شاید آ جاتا ہے تھوڑا اپنے آپ کو سپیریویٹ سمجھنے کا element بھی آ جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں یہ جو اسیملی ہے اسیملی میں کیا سیچویشن ہوتی ہے کہ اسیملی میں بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں یہ آپ سے ضرور جانیں گے ہم لیکن اس سے پہلے ناظرین ایک چھوٹی سی آپ کو بریکنگ دیتے چلیں اور آپ کو بتائیں گے شیخ زائد ہسپتال میں الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن احتجاج کر رہی ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہے شیخ زائد ہسپتال میں الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن احتجاج کر رہی ہے تین دن گزرنے کے باوجود ہر تال جاری ہے مظاہرین کہتے ہیں مذاکرات سیکری سپیشلائز ہیلتھ نجم شا کے ساتھ کیے جائیں گے بسام سلطان ہمارے ساتھ ہے جی بسام جی بالکل تین دن گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ شیخ زائد ہسپتال میں الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کی جانت سے ہر تال جو ہے وہ اپر پر قرار ہے چند دن پہلے جو ہے وہ الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے سینئر نائب صدر کریم الدین کے اوپر جو ہے وہ گارڈ کی جانے سے مبجینہ تشکی کیا گیا تھا جس کے اوپر شعبہ حاصلات کے باہر جو ہے وہ سب سے پہلے احتجاج کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ اب تین دن ہونے کو ہیں شعبہ حاصلات کو جو کہ تمام جو شعبات ہیں ان کے انترے جو پیرامیڈکس ہیں انہیں کام جو ہے وہ مکمل طور پر چھوچی ہیں تین اکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی چیئرمنٹ کی جانب سے تاکہ ان کے مضاقرات سن کر جو ہے اس سے ان کو حل کیا جائے لیکن جو الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن تھی ان کی جائے سے کہا گیا کہ ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ صرف سیکھوی سیکھوی سیکھویس کے نوجہ محمد شاہ سے ڈسکس کریں گے اور وہ ہی ہمارے ان مطالبات کا جو ہے وہ حل نکال سکتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے الائیڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کے جو آرکین جو یہاں پر مظاہرہ ترہے تھے وہ نین سڑک پر نکل آئے اور کیمپس کے باہر جا کے ایک دفعہ سڑک کو بلوگ کر کے جو ہے وہ اب تک وہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں اور ان کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ مان نہیں لیے جاتے اور تشدد کرنے والے کارٹ کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی اپنا عدیات جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھیں گے بہت شکریہ اب اسلام سلطان آپ ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کوئی سلسل آگے بڑھائیں گے جی فرزانہ جی اسمبلی میں اس قسم کا سامنا کرنا بڑھتا ہے جہاں پر لیک پولرز بھی ہوں اور جہاں پر مو پر کچھ پات اور پیچھے جا کر کچھ پات پولیٹکس کے اندر پولیٹکس چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ ہے میں یہ ماننے کے لئے تیار ہوں بالکل اور آج تک یہ ہوئے کہ میں نے ہمیشہ ان سے یہی کہا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے جی آپ کو یہ کہہ گئے میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ کے بات کلیر کر دیتے ہیں اس میں بیک بائٹنگ مجھے تو بالکل نہیں پسند دے اور نہ میں نے کبھی کی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں اتفاق تھے اس وقت ہم لوگوں نے بہت اتفاق کا مظاہرہ کیا جب یارہ کمانین تیرہ کمانین میرے حالے پاس ہوئے ہم لوگوں کے خواتین کے حوالے سے تو اس وقت ہماری جو اپوزیشن کی خواتینہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور انہیں بلکہ بہت سٹرکل کی ہم لوگوں نے مردوں کے ساتھ بہت زیادہ مقابلہ کیا کیونکہ بہت سارے اسیس کے بہت خلاف تھے ہم نے کوشش کی لیکن وہ پاس ہوا اور آپ کی سپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کام بھی آئی لیکن پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ لیجسلیشن تو ہو گئی بل پاس ہو گیا لیکن گراؤنڈ ریالیٹی پر اس کی امپلیمنٹیشن کس نے یقینی بنانی ہے خواتین کو آویرنیس کس نے دینی ہے آویرنیس تو بہت ہو رہی ہے میں سمجھیں اب دیکھیں سب سے پہلا جو سینٹر بنا ہے وہ وہاں بن ہے آپ کو بتا ہے ملتان ملتان اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ہر طرح کی سہولت ہے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے اس میں اور اندر ہی سارے کچھ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں میڈیکل بھی ہو جاتے ہیں پولیس بھی ہے ایف آئی آر بھی ہے سب کچھ ہے اور ججز بھی ہیں وکیل بھی ہیں سب فیصلہ بڑی جلدی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے میں نہیں سمجھتی کہ مطلب کوئی کمی ہے یہاں بھی دار علمان میں یہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور کیونکہ اب اس سینٹر نہیں بنے اس سے دار علمان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بڑی جلدی سے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جتنی آویرنس دینے کی کوشش کی ہے دوسری جگہوں پہ بھی اور لاہور کے علاوہ لاہور تو شہر ہے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ گاؤں میں اور مختلف جگہ پہ جہاں بھی جائیں اسی اس کے اویرنس دیں تو میرا خیال ہے کہ کافی کافی حق ہے آپ کو کیا رکھتا ہے کہ جس طریقے سے اویرنس دی جاری ہے کیا خواتین اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہوں گی سوسائٹی تو ابھی بھی وہی ہے جہاں پر اگر خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو ماں باپ اس کو اسی گھر میں بیشتے ہیں بیٹا کامپرومائز تم نے یہی پر کرنا ہے تو وہ سوچ کس طرح تبدیل ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ آستہ اس طرح یہ ہے کیونکہ ہمارے ہمارے لوگوں کی سوچ واقعی تبدیل ہونا بڑا مشکل ہے مردوں کا معاشرہ ہے ہمیشہ کتنا یہ ہے میں بات کہتی ہوں کہ مردوں کا معاشرہ ان کا دواب بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ خواتین ان سے ڈرتی ہیں اپنے بھائیوں سے بھی ڈرتی ہیں اپنے باپ سے بھی ڈرتی ہیں آگے شوہر سے ڈرتی ہیں اور ساس نندوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ ہمارے معاشرہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ ٹائم تو لگے گا لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ قوانین پاس ہو گئے ہیں اور اس میں اویرنس بھی دینی شروع کر دی اس کا بھی جلدی سے جلدی کچھ نہ کچھ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا خواتین میں اویرنس آئیں گی اور وہ اپنے حق کے لئے ضرور آواز اٹھائیں گی جلدی حق کے لئے ضرور آواز بلند کریں گی بلکل صحیح آپ پرانی ورکر ہیں آپ اور ہمیشہ سے آپ نے کہا کہ جب آپ نے سیاست سے تھوڑی سی بریک بھی لے لی تھی تو الیکشنز میں آپ کافی سرگرم رہتی تھی اب بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز آ رہے ہیں اس کے لئے کیا لائننگ کی جا رہی ہے کیا سٹریٹیجز ہیں ہم لوگ تو پارٹی کے وفادار ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں ایٹی فائیف سے لے کے بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی مختلف پارٹیز میں چلے گئے پھر واپس آگے پھر چلے گئے پھر واپس آگے اس کا سلسلہ چلتا رہا میرا حال ہے ہم دو چار خواتین ہیں جو ایسی ہیں مردوں کی بھی بات کیونکہ مرد تو ہیں کافی سارے ہم لوگ اسی پارٹی میں لگاتار چلتے سٹرگل میرے آسانیاں بھی ہوئیں مشکلیں بھی آئیں چلتے رہے ہم اس سلسل اسی میں اور ابھی تک اسی کے لئے کام کر رہے اور آئندہ بھی امید ہے کہ ہم دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں دو ہزار اٹھارہ بھی ہماری ہے جو مرضی کر لیں جس سے مرضی کر لیں دو ہزار اٹھارہ انچہ اللہ اپوزیشن تو اس کے برقس بات کرتی ہے ہمارے امران صاحب کو بہت زیادہ ہے وہ ہمیشہ سے وزیراعظم بننے کے فوبیا میں تو میں تو چاہتی ہوں کہ ایک دو دن کے لئے ان کو بنا دیں تاکہ ان کے یہ خوش فہمی تھوڑا سا شوق پورا ہو جائے آپ نے لاہور میں بڑی خدمات کی ہیں سیاسی خدمات کی ہیں اور لاہور کو مسلم نگنون جو ہے وہ اپنا سیاسی گڑ کہتا ہے لیکن تحریک انصاف بھی اپنا سیاسی قلعہ کہتا ہے اور اب پیپلز پارٹی بھی متحرک ہونا شروع ہو گئی ہے خاص طور پر خواتین کے حوارے سے بتائے گا کہ کس طریقے سے ان کو سرگرم کیا جائے گا اور آگے لے کر آیا جائے گا الیکشن تیاریوں کے حوارے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں میرا خیال ہے اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے ورکر کو بلکل نیگلیکٹ کر دیا تھا پنجاب میں ان کا بہت زور تھا کسی دور میں لیکن اب بلکل بھی نہیں ہے دوسرا طریقہ انصاف ہمیں ضرور دے گی مطلب ہم لوگوں کو مقابلہ صحیح ہے ہمارے اپس میں اور ان کے ساتھ ہمارا مطلب ٹھیک ٹھاک آپس میں ہوگا مقابلہ بھی اور ووٹ بھی بینک بھی ان کا کچھ زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم بہت زیادہ ہفہل ہیں جتنی ہماری محنت ہے جتنی ہم ورکر ہیں اور جتنا پیار کرنے والے میاں صاحب کو اور ہمارے قائدین کو ہیں میاں شبار شریف کو میاں نواز شریف کو میرا سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پنجاب ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ پنجاب سے ون کریں گے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں آپ کے پاس اپنے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے میں آپ کو شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں ایک تو سردار یا صادق کا میرا حلق ہے صبح ان کے آفیس میں میں ایک دو گھنٹے دیتی ہوں اس کے بعد میرا اپنا آفیس ہے ان وہاں کے حلقی کے لوگوں کی شکایات بہت ہیں اور ہمیشہ شکایات میں سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ سردار آیاز صادق صاحب نہیں ملتے کیونکہ وہ نیشنل اسمبلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں حلقے میں اس طرح سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں یہ پہلی باتیں ہیں اب یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ اب سردار صاحب بہت ٹائم دے رہے ہیں اور ہر ہفتے اتوار کو جب وہ لہور آتے ہیں تو ہر حلقے میں اپنے یو سیو میں مختلف انہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے اور مل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں میں اگر سچ میں سچ بولتی ہوں تھوڑا سا زیادہ وہاں جو کام خراب ہوئے ہیں وہ پیسے کی دوڑ ہے اور وہاں جتنا پیسہ برسائے جا رہا ہے موٹر سائیکل ہیں دو سو دی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کو ہزاروں روپیار دے کے غریب لوگوں کو ووٹر کو خریدہ جا رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے اس طرح تو پھر آپ کو غریب لوگ ہیں وہ تو پھر تھوڑا سا پرابلم میں ہوتے ہیں اور تو اس طرح وہ لے بھی لیتے ہیں پیسے ورگ بھی جاتے ہیں الزام تو پھر دونوں طرف سے ہے اگر آپ لگا رہی ہیں تو ادھر سے بھی سکتا ہے ہماری طرف تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری تو وہ کہتے ہیں جی میرے حق الال کی کمائی ہے میں تو ایک روپیار نہیں اس طرح خرچ کر سکتا میں تو بس یہ جو ہے کہ پیار دے سکتا ہوں کام دے سکتا ہوں دنکریاں دے سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں لیکن ادھر دوسری طرف ادھر یہ محل کا سارا رول ہے اور میں یہ بات اس طرح بار بار کہتی ہوں کہ اگر جائز طریقے سے ہم لوگ الیکشن صحیح طریقے سے لڑیں تو پھر اس کا صحیح آپ کو پتا چلے گا آپ تو کہا جاتا ہے فرزانہ جی الیکشن لڑنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہا کیونکہ پیسے کا بہت زیادہ انوالمنٹ ہو گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کبھی آپ ہمارے ایریا میں الیکشن میں سمجھتے ہوں سب سے زیادہ ہمارا ایریا اس وقت ہمارے دس پندرہ کے بعد ایک بینر لگا ہوتا ہے اور ان کے اتنیا زیادہ ہے آپ سوچ لیں کہ پیسے کی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہے آپ یہ بات کر رہی ہیں جب اپوزیشن کا کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپوزیٹ بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ عوام بہت خوبی سمجھتی ہے شکریہ بہت بہت آپ کی تشریف آبری کا good luck for the struggle and struggle وہ جو آپ گھر اور اپنے پروفیشن کو ساتھ ساتھ manage کر رہی ہیں میں کوشش کرتی ہوں اور دوسری بات صرف اتنا کہنے چاری تھی کہ آپ کے صحافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فرزانہ بات ایک طرف اور پوری اپوزیشن ایک طرف اللہ کا شکر ہے اسمبلی کے اندر بھی رہ کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے قائدین کو مطلب میری طرف سے کسی قسم کے کوئی بھی